موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائر کے اوپر جو مختلف قسم کی انفرمیشن ہوتی ہے اس کے مطلق بات کریں گے ٹائر کے اوپر جو کوڈ ہے اس کو ہم ڈیکوڈ کریں گے اور اس کے اوپر جو جتنے بھی آپ کی انفرمیشن ہے ان کو دیکھیں گے جس طرح ٹائر کے اوپر آپ یہ ٹائر کی منفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائر کوڈ کو کیسے ڈیکوڈ کرنا ہے تو سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کی ویٹھ ون فورٹی فائیو مینز اٹس ویٹھ اس ٹائر کی جو ٹوٹل ویٹھ ہے یہ چیز جو ہے وہ ہے ون فورٹی فائیو اس کیس میں اور جو سیکنڈ جو آپ کا سلیش کے بعد جو سیکنڈ ڈیجٹ ہوتا ہے یہاں سیونٹی اس کو جو ہے کہتے ہیں اسپیکٹ ریشو اسپیکٹ ریشو کا کیا مطلب ہے بہت سارے لوگ اس کو ٹائر کی اس پارٹ کو سیونٹی سمجھ رہے ہیں لیکن یہ سیونٹی اس کے یہ جو ویٹھ ہے یہ چیز ہے یہ نہیں ہے سیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکٹ ریشو اب کی ون فورٹی فائیو کا سیونٹی پرسنٹ تو اس کیس میں ہمارے پاس ون فورٹی فائیو جو ہے ون فورٹی فائیو ایم اوہ ٹائر کی جو ٹوٹل ویٹھ ہے وہ ہے اور سیونٹی جو ہے وہ اسپیکٹ ریشو ہے یعنی کہ 145 کا 70% آپ کا یہ پارٹ ہو جاتا ہے اس کیس میں ہمارے پاس 102 mm جو ہے اس کا 70% آپ نکال لیں تو 102 mm جو ہے اسپیکٹ ریشو ہے یعنی کہ یہ پارٹ ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہے اور جو نیکسٹ ہمارے پاس الفہ بیٹ ہتا ہے یہ آپ کا سپیڈ لیمٹ ہے کہ یہ ٹائر آپ کا کتنی سپیڈ میکسیموم سپیڈ جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کے ساتھ میں اس کا ٹیبل بھی شیئر کروں گا یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ ٹی کا مطلب یہ ہے کہ ٹائر کتنی میکسیموم سپیڈ تک جا سکتا ہے یہاں پہ اور بھی ڈجٹس ہمارے پاس اور بھی الفہ بیٹس ہوتے ہیں آگے ہمارے پاس جو ہے ریم کی انفرمیشن آ جاتی ہے کہ آپ کا یہ ٹائر جو ہے کتنے ریم کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل ہے اس کیس میں ہمارے پاس جو ٹائر کے ریم کا جو ڈایا ہے that is 12 انچ اور یہ آپ کا انچ میں ہوتا ہے یہ آپ کے پہلے جو ہے وہ ایم ایم میں ہوتے ہیں پہلے جو ڈجٹس ہیں اور یہ جو ہے 12 انچ یہ ٹائر آپ کا ٹائر آپ کا ٹائر کے ریم کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل ہے اس کے ساتھ جو ٹائر آپ کو کوئی بھی بہتر اللائرم ہو یا سٹیل ریم ہو وہ یوز کر سکتے ہیں کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے یہ اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ ہے ٹائر کی منفیکچنگ ڈیٹ وہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ ٹائر آپ کا جب بھی منفیکچر ہوتا ہے تو اس کی لائف جو ہے شلف لائف بھی سٹارڈ ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کوئی اول ٹائر آپ کا ایک سال کا اول ٹائر آپ کو کوئی دے رہا ہے بشک وہ نیو ہے لیکن اس کی منفیکچنگ ڈیٹ ایک سال پہلے کی ہے تو آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ بھی لینا چاہیے کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے تو وہ آپ کو پرانا ٹائر بھی جو ہے وہ آپ کو نیا سمجھ کے وہ دے دیتے ہیں اور اس کی منفیکچنگ ڈیٹ جو ہے وہ بہت پرانی ہوتی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس نیکس ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس میں میں بتاؤں گا کہ اس کوڈ کے علاوہ اگر آپ ٹائر کی آلٹریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ ویڈھ کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ کون کون سی ویڈھ کمپیٹیبل ہیں فرکزمپل یہاں پہ 155 کریں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے لئے آپ میری نئی ویڈیو دیکھیں اس میں میں آپ کو اگزیکٹ بتاؤں گا کہ اس کے کیا ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ